پشین گوئی یاد کر لیں یہ پنجاب میں سے ایک سیڈ بھی نہیں جیت پائیں گے آپ کے پاس کوئی سورس ہے تو یہ تو بہت بڑا علمیہ اور دردناک اور بڑی افسوسناک حبر میں دور میں کلیش آف سیولائیزیشنز کا جو خطر ہے وہ اس کی بنیاد مذہب ہوگا یہ نشان نہیں ہونا چاہیے جیتاعت کا نام نہیں ہونا چاہیے جیسیڈ ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار انہیں تھے جتنا ہی نہیں مولوین ہے ایسی ووٹ ضائع کیوں کریے اپنی فقہ کی بالا دستی کو چھوڑیں ملک میں فاشی نہیں ہونی چاہیے اور یانی نہیں ہونی چاہیے سود نہیں ہونی چاہیے اٹکیتی نہیں ہونی چاہیے چوری نہیں ہونی چاہیے ان باتوں پر تفاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بات آپ نے کی ہے نا میں نے اس لئے بسم اللہ پڑھی ہے کہ یہ کام اللہ تعالی اسم شہد برکر ڈال دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں علامہ شاملہ زہیر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور بڑی مشکل سے وقت ملا ہے این اس وقت پہ جب الیکشن قریب ہیں اور بڑا ہی اہم انٹرویو آجی آپ اس کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں ان کو شیئر کرنا مت بولیے گا السلام علیکم علیہ وسلم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں علامہ وسلم اچھا علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا ایک اشیو ہے امت مسلمہ کے اوپر رہن پڑ ہے کشمیر کا بھی آیا تھا اور وقت کے ساتھ ماند پڑ گیا جہاں ہم کشمیر کو بول چکے ہیں کہ وہاں پر کرفیو لگا جو احلات ہیں اب فلسطین ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ بھی مانیں گے کہ یہ بھی تھنڈا پڑ گیا ہے آج امت نے اس کے اوپر بات کر رہی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بڑا علمی ہے اور بڑا افسوسناک مقام ہے پوری امت کے لیے کہ فلسطین کا مسئلہ آج کسی بھی اسلامی ملک کا مسئلہ نہیں رہا آج کسی اسلامی وطن کا مسئلہ بھی نہیں ہے اگر اسلامی ملک یا اسلامی وطن کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو کمت کا مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ مسلمانوں کی مسجد کا مسئلہ تو ہے نا تو مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ بھی اگر نہیں سوچنا تو ایک عام مسجد کا مسئلہ تو سوچیں تو اگر ایک عام مسجد کا مسئلہ بھی سوچتے تو پھر بھی مسلمان امت پوری کی پوری بیدار ہو جاتی وہ مسلمان امت جس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ برسگیر کے اوپر حملہ محمد بن قاسم نے ایک بیٹی کی پکار پہ کیا تو کعبہ کی یہ بیٹیاں اور بیت البقدس تو آپ کو پتا ان تین مساجد میں جس کی فضیلت اور مناقب قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا علمی ہے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ مسئلہ ستر اسی سالوں کے بعد تھنڈا ہوتا ہے نظر آرہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے لیکن اس وقت یہ مسئلہ ایک پوری شد و مد کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ بات بہرحال اس مسئلے سے آپ سمجھ آئی ہے کہ آئینہ آنے والے دور میں کلیش آف سیولائیزیشنز کا جو خطرہ ہے وہ اس کی بنیاد مذہب ہوگا اور کلیش آف سیولائیزیشنز کے اندر بھی جو بنیادی مین آپ یہ سمجھ لیں فریق ہوں گے ان میں مسلمان یہودی اور عیسائی لازمی ہوں گے اور یہ قدیہ اور یہ مسئلہ اب بہرحال اس سطح پر اٹھ چکا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں گے مسلمانوں کو پوری قوت اور طاقت سے بیدار ہو کر ایک مرتبہ اس مسئلے کو اب حل کر لینا چاہیے مطلب کب آپ کو کتنی دیر نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ادھر حالات ہے نا آج تو ہمارا میڈیا بھی بات کرنے سے خموش ہو چکا ہے کوئی نہیں بات کرتا اور پانسو میلین ڈالر ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے ہمارے میڈیا کو مل چکا یہودی میڈیا سے تو کیسے بات ہوگی بنیادی طور پر یہ کہا تو مجھے انفرمیشن نہیں ہے کہ مل چکا لگر اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہے تو یہ تو بہت بڑا علمیہ اور دردناک اور بڑی افسوسناک حبر آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پوری مسلمان امت نے فلسطین کے مسئلے کے اوپر باہرحال نا گفتہ بے حالات کے باوجود ایک بیداری کا ثبوت دیا صرف اتنے حدیث پاکستان کے اندر تمام دینی جماعتوں نے اتنی اتنی بڑی ریلیز کا اور اتنے اتنے بڑے یوں میں یک جہتی ہے فلسطین مارچ کا جو اعلان کی ہے نہیں وہ تو کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل کرم سے انہوں نے بیداری کا ثبوت دیا اور یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سائیڈ پہ اس پلڑے پہ اپنا وزن رکھنا اور اس طرف اپنا رجعان رکھنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ساری مسلمان امت آج اس مسئلے کو اس طرح ڈیل کرے کہ کوئی حماس نہیں ہے کوئی سلفی نہیں ہے کوئی جی انٹی اخوانی نہیں ہے کوئی جی اخوانی نہیں ہے یہ سارے مسئلے اگر اس طرح سالو ہو کہ مسلمان امت ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا چلیں کافی مشکل نظر آ رہا ہے لیکن الیکشن قریب آ رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس الیکشن کے اندر یہ جتنی بھی جماعتیں نکلی ہیں ریلیاں نکالی ہیں تو ان جماعتوں کو اگر اقتدار مل جائے تو پھر کسی کے ان کو نہ ترلے منتے نہیں کرنی پڑیں گی یہ فلسطین خود ہی چلے جائیں گے جیسے ان کا بیان نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جان مار دینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بات آپ نے کی ہے نا میں نے اس لئے بسم اللہ پڑھی ہے کہ یہ کام اللہ تعالی اس میں شاید برکر ڈال دے اور بسم اللہ کی برکر ڈال دے بنیادی طور پر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا ہے بذبی جماعتیں جو ریلی نکال رہی ہیں ان کو اقتدار مل جائے اللہ کرے ان کو اقتدار ملے لیکن یہ اقتدار میری نظر میں اس وقت تک ملنا نا ممکن ہے جب تک یہ خود ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور خود ایک دوسری کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے میں اس فیلڈ کے اندر کم ہو بیچ دو سال سے بذبی جماعتوں کو ایک کرنے کی سٹرگل اور تگو دو کر رہا ہوں اور مجھے اب آقی یہ اندازہ ہوا ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتحاد نہیں ہو پاتا یہ بہت بڑا دکھ ہے علمی ہے دیکھیں قرآن ایک ہے رسول ایک ہے مقصد ایک ہے قود ایک ہے کہ ملک کے اندر چلیں اپنی اپنی فقہ کی بالا دستید کو چھوڑیں ملک میں فاشی نہیں ہونی چاہیے اور یعنی نہیں ہونی چاہیے یہ سود نہیں ہونی چاہیے یہ اٹکیتی نہیں ہونی چاہیے یہ چوری نہیں ہونی چاہیے ان باتوں پر تفاق ہے تو بذبی جماعتیں ان اشیوز پر ایک کیوں نہیں ہوتی اگر پھر بھی اپنے لگ لگ پلیٹ فارمز کے اوپر الیکشن لڑنا تو آپ میری آج پریڈکشن پشین گوئی یاد کر لیں یہ پنجاب میں سے ایک سیڈ بھی نہیں جیت پائیں گے مذہبی جماعتیں ایک سیڈ بھی نہیں جیت پائیں گی پنجاب سے اگر یہ لگ لگ الیکشن لڑتی رہے تو لڑتے رہیں تجربے کرتے رہیں بل آخر بل آخر دینی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا تب ہی عوام ان کو قبول کرے گی مطلب تحریک لبائک اگر وہ کہتی ہے کہ گیلپ سروے نے بھی بتایا کہ وہ دوسرے نمبر پہ ہیں لیکن وہ بھی نہیں جیت پائیں گے میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں آپ میری یہ بات لکھ لیں الیکشن میں کچھ دیا دے نہیں ایک سیڈ بھی نہیں ملے گی ایک سیڈ بھی جماعت سلامی ہو تحریک لبائک اور آہے آک پارٹی ہو میں جمعیتہ لے دیس پاکستان ہو حاملہ گلہ گلک الیکشن لڑتے رہیں عوام کی ایک سائیکی ہے پنجاب کی ایک بات امکان ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار انہیں تو جتنا ہی نہیں مولوین ہیں ایسی ووٹ ضائع کیوں کریے تو یہ ایک ہوا کو توڑنے کو اور اس تحصر کو بریک کرنے کے لیے تمام دینی جماعتوں کا ایک ہونا پڑے گا پھر تو نواز شریف آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب ہوں یا عمران ہان ہوں یا پیپل پارٹی ہو وہ تینوں جماعتیں تو کوئی بھی آئے گا تو وہ سیکلر پارٹی ہے اور وہ تو اگر آ رہے ہیں کسی ان میں سے ہی آنا نا اگر دینی جماعتیں ایک نہیں ہوں گی تو وہ آ گئے آپ تینوں کو ایک ترادو میں تولیں آپ یوں کہیں کہ اگر دینی جماعتیں نہیں تو پھر تو سیکلر آ گئی تو آ گئی ہیں تو ابھی بھی اگر دینی جماعتوں نے نہیں جا گنا تو پھر ان کو آنے دیں ان کو ویلکم کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کو پھر سٹرگل محنت چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے تحفظات ہیں کہ جی یہ نشان نہیں ہونا چاہیے جی اتحات کا نام نہیں ہونا چاہیے جی سیڈ اڈجسمنٹ ہونے چاہیے میں تو میڈیٹر کے طور پر یہ کام کافی عرصے سے کہا رہا ہوں تو یہ جو اگر آپ اس طرح چلتے رہے ہیں تو پھر آپ ہودی سیکولر جماعتوں کو جگہ دے رہے ہیں تو بھی لاہر جو چھوٹی مذہبی جماعتیں ہوں گی یا دینی جماعتیں ہوں گی ان کو بھی سیکولر جماعتوں پھر وہ یہ کہیں گے جی یہ تو اتحات کرتے نہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ ووٹ بینک بھی ان کو شفٹ ہونا سیکولر پارٹیوں کو